السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدین دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر آئے ہوں سرکاری ملازمین کے لئے خوش خبری ہے سرکاری ملازمین کے سپیشل الانس کے حوالے سے آخر کار عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے سرکاری ملازمین کے حق میں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سے یہ سرکاری ملازمین کو سپیشل الانس 25% سپیشل الانس مر رہا ہے اب یہ کون سا فیصلہ دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو پہلے جو بیسک آپ لوگوں کو جو 25% مر رہا ہے وہ آپ لوگوں کو 2017 کی بنیادی تنخواہ کے اوپر مر رہا ہے لیکن اب سسٹم کو چینج کر دیا گیا ہے اب جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کو جو سپیشل الانس دیا جائے وہ موجودہ بیسک پی کے اوپر دیا جائے مطلب یہاں پہ فرق پایا جاتا ہے 2017 کی بنیادی تنخواہ کے اوپر آپ لوگوں کو 25% سپیشل الانس دیا گیا لیکن اب عدالت کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو جو سپیشل الانس دیا جائے وہ موجودہ بیسک رننگ کے اوپر دیا جائے البتہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور فنانس ڈپارٹمنٹ نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں صبی ملازمین وفاقی ملازمین نہیں صبی ملازمین کو جو 25% سپیشل الانس دیا جا رہا ہے وہ 2017 کی بنیادی تنخواہ کے پر دیا جا رہا ہے البتہ جو وفاق کے ملازمین ہیں ان کو جو سپیشل الانس دیا گیا 25% دیا گیا وہ دو ان کے موجودہ بیسک کے اوپر دیا گیا تو اس حوالے سے عدالت کی طرف سے فیصلہ سرکاری ملازمین کے حق میں آیا یہی فیصلہ کیا گیا جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں صبحی ان کو جو پچیس فیصہ سپیشل اناؤنس دیا جائے گا وہ موجودہ رننگ بیسک پی کے اوپر دیا جائے تو یہاں پہ عدالت کی طرف سے جو اقامات جاری کیے گئے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں تھینکس فور وچنگ اس اللہ حافظ